آج میں آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیسے انسانوں کو چینے کے لیے ڈر کے ماہور سے ہر روز گزرنا پڑتا ہے اگر اسی پریوار میں گھر کا مین سدسی ہی مارا جائے تو پوری پریوار کا پریشر مہیلاؤں پر آ جاتا ہے جس سے کہ گھر کو سمحل پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پہلے آپ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں میں آج بات کرنے جا رہا ہوں جیلی پارا گاؤں کی جہاں پر ٹائگرز کا کچھ الگی خوف چل رہا تھا وہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں پر کم سے کم پروشوں کو دیکھا گیا تھا ہم نے جب پتہ لگایا تو یہ پتہ چلا کہ وہاں پروشوں کو ٹائگرز کی دوارہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جس کے کالن بھیلاو کی سنکھیاں زیادہ تھی اور پروشوں کی سنکھیاں کم تھی ایسی ہی ایک عورت تھی سونا مونی نام کی جن کی عمر ساٹھ سال تھی جن کے چار بچے تھے جنہوں نے اپنے پتی کو کم عمر میں ہی کھو دیا تھا ان سے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے پتی کی موت اور گاؤں میں ہونے والے حملوں کے بارے میں بتایا جسے سن کر ریپورٹرز کی حالت خراب ہو گئی ایک دن ان کے پتی چرن سردار جو ایک مچھوارے تھے صبح صبح اپنے کام پر جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے ویسا مچھلی پکڑنے کے لیے ندے کنارے جانے ہی والے تھے لیکن تبھی اچانک کہیں سے ایک ٹائگر آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے ٹائگر سے مچھلے کے لیے سبھی پانی کے طرف بھاگنا لگتے ہیں اور پھر پانی میں کود جاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹائگر کو پانی پسند ہوتا ہے اور ٹائگر پانی میں تیر سکتے ہیں ٹائگر باقی بھی کیلس کی جیسے نہیں ہوتے ہیں انہیں پانی میں اپنا سمی بیتانا بہت پسند ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے تھنڈا رکھ سکے پانی میں کودنے کے بعد سبھی کو لگا تھا کہ وہ پانی میں سیف ہیں جس سے کہ وہ چین کی سانس لے رہے تھے انہیں لگا کہ ٹائگر پانی میں نہیں آئے گا پانی میں چھلانگ لگا دی جس کے قرن سبھی کے ہاؤ بھاو ہی بدل گئے لیکن ٹائگر نے جس کے پاس اودا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ چرن ہی تھا ٹائگر نے اپنے نوکی لدات چرن کے گردن میں گار دیئے اس سے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زور زور سے چھیک رہا تھا لیکن اس کے ساتھیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چرن کو بچا سکے وہ کچھ کر پا دے اس کے پہلے ٹائگر انہیں گھسٹ کر جنگل میں لے کر چلا گیا ایسے حالات میں سبھی کھلی آنکھوں سے اس ڈر کے ماحول کو دیکھ کر جندہ لاش بن گئے اور کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے جس کے قرن ان کے بیچ میں ڈر کا ماحول بن چکا تھا ان سبھی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سمیں بعد وہ سبھی لوگ چرن کو ڈھونڈنے کیلئے چنگل میں چلے گئے لیکن چرن کی باڈی ان کو کبھی نہیں ملی ان کا یہ کہنا تھا کہ چرن کو ٹائگر نے پورا کھا لیا تھا سنامی جنہوں نے اپنے پتی کو کھو دیا تھا انہیں ایک بہت بڑا شوق لگ چکا تھا اور ایک ودوہ عورت کا جیون کسی نرک سے کم نہیں ہوتا ہے خاص کا کہ جب اس کے گھر والے انہیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں ایسا ہی کچھ وہاں سنامی کے ساتھ جب ان کی ساسوں ماں نے اپنے بیٹے کے مرنے کا کلنگ لگا دیا ان کی ساس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے گھر کے آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ بیڈ لگ لے کر آئی تھی جس کے وجہ سے انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا یہ سبھی باتیں سنامی نے ریپورٹرز کو اپنے چھوٹے سے جھوپڑی میں بیٹھ کر سنایا اس نے ان سبھی اور عورتوں کے بارے میں بتایا جن کے اوپر ٹائگر نے حملہ کیا اور ان کے بارے میں بھی جن کو سنامی کے پتی کے جیسے ٹائگر نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یوں کہیں تو سنامی جس گاؤں میں رہ رہی تھی یہاں پر ٹائگر وکٹیمز کافی سارے تھے جنے پیرا گاؤں میں لوگوں نے اپنے گھر اتنے پاس میں بنائی ہوئے تھے کہ وہاں پر ہوا کے بھی آنا کافی مشکل تھا وہاں اتنی گرمی تھی کہ ریپورٹرز پسینے میں نہا رہے تھے سنامی نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کے پتی کے مرنے کے بعد سنامی کو ان کے ساتھ سسن نے گھر سے باہر نکال دیا تھا جس کے کارن انہیں پھر سے اپنے ماں باپ کے گھر جانا پڑا اور بیٹے کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر کسی محل سے کم ہی ہوتا ہے لیکن سنامی کے گھر چاہتے ہی ان کے بھائی کی بتی نے انہیں ایک ڈائن کہا جس نے اپنے کو مار دیا اور اس نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا جیسے مانو سنامی ایک پنوتی ہو ایسے حالات میں اس کے بھائی اور اس کے بچوں کو شراب نہ لگ جائے اس لیے انہوں نے سنامی کو گھر سے باہر نکال دیا جس کے کارن وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے سسرال جانے کا پھر سے من بنا لیا جس کے کارن ان کے سسرال میں جاتے ہی ان کے ہزبینٹ کے چھوٹے بھائی بھرن سردار نے سنامی سے شادی کرنے کا نینے لیا وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی جیسے ایک مچھوارہ تھا سال دو ہزار میں سنامی کو چار بچے ہو چکے تھے دو چلن کے اور دو بھرن کے سبھی بچے بھرن اور سنام کے ساتھ مل کر رہ رہے تھے ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ان سبھی کو آنے والے خطروں کا ذرا بھی احساس نہیں تھا سنامی کا چیون پھر سے ایک نئے موڑ پر آنے والا تھا جس سے کہ وہ اب پوری طرح سے ٹوٹنے والی تھی صرف سنامی ہی نہیں بلکہ گاؤں میں بہت لوگوں کے گھر اجڑنے والے تھے دو ہزار دو ایک رہیسے میں سال آیا تھا جب بہت سارے لوگوں کی جان لی تھی جس سے کہ ٹائگر کا خوف پورے گاؤں میں فیل چکا تھا ایسے حالات میں لوگ اب اپنے گھروں سے نکلنے سے بھی ڈر رہے تھے اگر وہ اپنے گھر کے باہر نہیں نکلتے تو ان کو بھوکا ہی مرنا پڑتا سچ کہوں تو یہ ایک بہت بڑی سمسیہ تھی لیکن سب سے بڑی پرابلم تو سنامی کے جیون میں آنے والی تھی سنامی کو ایک بار پھر سے اپنے پتی کے موت کا دوشی ٹھہرایا گیا کیونکہ باغ نے چلن کے بھائی بھرن کو بھی مار دیا اور ٹھیک اسی طریقے سے ٹائگر نے بھرن کو مارا جیسے اس کے بڑے بھائی کو مارا تھا بھرن کی موت سے پہلے سنامی کی ساس کی موت ہو چکی تھی جس کے کارن اس کو ان کا تانہ سننے نہیں مل رہا تھا پر سنامی کو دوسرے بات کی چنتہ ستا رہی تھی جس سے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سنامی کے پتی جب زندہ تھے تب اس کے گھر میں پیسے اور کھانا آ رہا تھا جس کے کارن کوئی بھوکا نہیں سو رہا تھا لیکن اب اس کے پتی کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے چار بچے تھے جنہیں اس کو بڑا کرنا تھا سنامی نے کوئی بھی کام کر کے اپنے بچوں کو پال کر بڑا کیا تھا کچھ دن بعد سنامی نے اپنے دو بیٹیوں کی شادی کرا دی جس سے کہ وہ اکلے پڑ گئی اپنے پتی کی موت کے بعد سنامی نے بڑے ہی مشکل حالات میں اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور ہار نہیں مانی حالانکہ اس کے زندگی میں دو انفورچنٹ ایونٹس ہوئے جس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹٹی رہی حالانکہ ٹائگر اور انسانوں کی بیش کانفلیکٹس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کانفلیکٹس کے وجہ سے کئی بار ایسے لوگ پرہاویت ہو جاتے ہیں جس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بدل جاتی ہے اس میں کئی بار دوش انسان کا ہوتا ہے اور کئی بار سرکار کا سچ کہوں تو وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کئی بار وہ زخمی ہو جاتے ہیں جس وجہ سے اپنے وہ نیچرل شکار نہیں کر پاتے ہیں اور انسانوں پر حملہ کرتے ہیں دوستو میں نے کئی من ایٹن ٹائگر پر اسٹوریز کور کی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کینث انڈیسن کی بک کی اسٹوریز آپ کے سامنے لے کر آؤں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا